حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام حضرت عمران تھا حضرت عمران کے ہاں اولاد نہیں تھی ان کی زوجہ حضرت حنہ صلی اللہ علیہہ پیغمبروں کا خاندان ہے پیغمبروں کی صحبت ہے تو وہ بھی صبر شکر کر کے اللہ کی رضا پر راضی تھی گھر کے سہن کے اندر دوپہر کے وقت چار پائی بچھائے ایک درخت کے نیچے کیلولہ کرنے لگیں تو ایک منظر دیکھا کہ درخت پر ایک چڑیہ نے گھونسلہ ڈالا ہوا تھا اور اس نے بچے دیئے ہوئے تھے وہ کہیں سے اڑ کے جا کے دانہ اٹھا کے لاتی اور بچہ چونچ کھولتا اور ماں اس کی چونچ میں دانہ ڈال دی چڑیہ کے بچے کے ساتھ چڑیہ کی محبت کو دیکھا تو حضرت حنہ کا دل چوٹ کھا گیا اور بارگاہ حیزدی میں عرض کی مالک تو نے جانوروں کو بھی بچے دیئے ہیں اور وہ ان سے پیار کر رہے ہیں تیرے دربار میں کیا کمی ہے اگر تو مجھے اولاد عطا کر دے دل چوٹ کھا گیا دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا نکلی عرش تک جا پہنچی اللہ نے حضرت حنہ کو کرم نوازیوں سے مولا مال کر دیا حضرت حنہ نے کہا اے اللہ جو میرے بطن میں ہے میں تیرے گھر کے لیے اس کو وقف کر دی ہوں جب ولادت کے لمحے آئے تو حضرت حنہ زوجہ امران نے بیٹی کو جنم دیا تو پریشان ہو گئی کہ مالک یہ تو بیٹی ہے میں نے تو اس کو مسجد اقصہ کے لیے وقف کیا ہے اور وہاں سارے مرد ہیں ایک لڑکی جب جوان ہوگی تو اس کو وہاں کیسے چھوڑ سکوں گی منت میری کیسے پوری ہوگی بہت پریشان ہوئی منت کی تکمیل کا سوچ کے کہ مالک یہ تو بیٹی ہے آواز آئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہنہ جو تُو نے بیٹی جنم دی ہے ایسے تو بیٹے بھی نہیں ہوتے اس بیٹی کا نام کیا رکھا گیا مریم سلام اللہ علیہ بیٹی جوان ہو گئی تو منت یاد آئی کہ اب اس کو بیت المقدس میں ہم نے وقف کرنا ہے پریشانی ہوئی کہ اب تین سو ہجرے ہیں جن میں مرد ہی مرد ہیں ایک تنہا عورت کیسے وہاں رہے گی تو یہ سوچا کہ کوئی بوڑا بزرگ ہو جس کی کفالت میں ان کو دیا جائے تو وہ ان کی دیکھ بال کرے ضروریات کو پورا کرے تو بہت سارے لوگ اس سعادت کے لئے تیار ہو گئے پھر قرآن ڈالا گیا قرآن فال نکلا حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر اور رشتے میں خالو بھی لگتے تھے کہا یہ سعادت میرے ذمہ رہی اور چونکہ ان کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی انہیں کہا ٹھیک ہے ہم اسے بیٹی بنا کے اس کا خیال رکھیں گے حضرت زکریہ علیہ السلام نے ایک حجرہ مختص کیا حضرت مریم کے لئے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے کھانا دیتے جب کہیں جانا ہوتا تو حجرے کو باہر سے تالہ لگا کے چلے جاتے افطار کے وقت یا رات کو گئے ہیں تو سہری کے وقت پھر آ جاتے ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام تالہ لگا کے کہیں گئے کام واپس آتے ہوئے دیر ہو گئے اور افطار کے لمحے گزر گئے بہت پریشان ہوئے تو خیر سامان لے کے تیزی سے پہنچے اور آ کے دروازہ کھولا وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقَا تو دیکھا بے موسمیں پھل پڑے ہوئے ہیں حیرت تو یہ تھی کہ پھل ہیں دروازہ مقفل ہے باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا پھل کیسے آئے پہلی حیرت تو یہ پھر پھل بھی بے موسمیں اے مریم یہ کہاں سے آئے کہا یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے یہ مجھے میرے رب نے دیئے ہے وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق دیتا ہے انڈے میں چوزے کو رزق دیتا ہے وہ حجرہ مریم میں مریم کو رزق نہیں دے سکتا اب حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی اور عمر کتنی ہو گئی تھی ایک سو بیس سال اور آپ کی زوجہ کی عمر سو سال ہو گئی تو اب تو امید بھی ختم ہو گئی اولاد کی لیکن جب بے موسمیں پھل دیکھے نا تو اندر چھپی ہوئی امید کی مہوم سی جو چنگاری تھی وہ بڑک اٹھی اور حضرت زکریہ نے ہاتھ پھیلا لیے مالک جب تو مریم کو بے موسمیں پھل دے سکتا ہے میرے شجر عمر پر اولاد کے آنے کا موسم بیٹ گیا ہے لیکن مالک کیا تو مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا حضرت زکریہ وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگنے لگے معلوم ہوا جہاں رحمتیں اترتی دکھائی دیں وہاں دعا مانگی جاتی ہے ہم جب اللہ والوں کی قربت میں جا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو کچھ لوگ موترز ہوتے ہیں کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے یہاں کیوں مانگ رہے ہو مسجد اقصہ پاس ہے لیکن حجرہ مریم میں اللہ کا پیغمبر دعا مانگ رہا ہے وہاں رحمت آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھیں انہ رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ قرآن میں فرماتا ہے میری رحمت محسنین نیکوکاروں کے نیڑے ہوتی ہے اس لیے ہم اللہ والوں کے قریب جا کے اللہ سے مانگتے ہیں مالک تری رحمتیں یہاں برس رہی ہنالکہ دعا زکریہ ربہ وہی کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کر دیں اللہ مجھے ستھری اولاد عطا کر دیں پھر کیا ہوا کہ کہا گیا یہاں دعا کیوں مانگ رہے ہو میرے گھر میں آؤ کہا گیا نبی ہو کے ولیہ کے حجرے میں دعا مانگ رہے ہو تمہیں کچھ نہیں دیا جائے گا نہیں سنو قرآن سنو فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةِ فرشتے آکے پکار کرنے لگے کب وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ وہ حجرے میں کھڑے ابھی دعائیں مانگ ہی رہے تھے فرشتوں نے آکے ندادی کیا اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيْحِيَا اے زکریہ تمہیں مبارکو ہم تمہیں یہیہ اتا فرمائیں اولاد مانگی ہے تو یہیہ ملے گا لیکن اکیلی اولاد نہیں مانگی ذریعتاً طیبہ ستھری اولاد مانگی ہے پاک اولاد مانگی ہے تو جو بیٹا دینے والے ہیں وہ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا سردار ہوگا عورتوں سے الگ رہنے والا ہوگا اور پیغمبر ہوگا صالحین سے نبی ہوگا یہ شانوں کا مالک ہوگا فوراں دعا قبول ہوگی یہ ہے کرامت سیدہ مریم کے